اور دیپاولی کے تیوار سے پہلے سنگم نگری پریاغراج کی ہوا تیجی سے زہریلی ہونے لگی یہاں پر ائر کوارٹی انڈیکس کا لیول سوا دو سو کا اکڑا پار کر گیا مارچ اور اپریل میں لاکڈاؤن کی مقابلے یہ اکڑا تین سے چار گناہ بڑھ گیا ہے ایک ایو آئی لیول بڑھنے سے باتاورن میں جہاں بھی ہلکی دھون نظر آنے لگی ہے پردوشن سے لوگوں کی سانسیں پھولنے لگی ہیں آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے لوگوں کی جنتہ اس بات کی ہے کہ ابھی تو حال آتی ہیں دیپاولی کے بات کیا ہوگا دیپاولی کے تیوار سے ٹھیک پہلے سنگم نگری پریاغراج کی ہوا بھی زہریلی ہوتی جا رہی ہے یہاں ہوا میں پردوشن کی ماترہ بڑھتی جا رہی ہے جسے لوگوں کو خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لاغڈاؤن کمپلیٹ لاغڈاؤن کے دوران مارچ اور اپریل کے مہینے میں پریاغراج میں ایک یو آئی یعنی ائر کوالٹی انڈیکس کا لیویل گھٹ کر 65 سے 70 کے آس پاس آ گیا تھا جو اب تین گناہ تک بڑھ گیا ہے ان دنوں پریاغراج کا ایک یو آئی لیویل 200 سے زیادہ لگاتا ریکارڈ کیا جا رہا ہے ان دنوں کی بات کریں تو پریاغراج میں ایک یو آئی کا لیویل 224 سے لے کر 230 کے آس پاس ہے اس سے لوگوں کو خاصی مشکلیں ہو رہی ہیں جو دن میں سورج کی تیج چمک کے باوجود حلکی دھند چھائی رہتی ہے واتاورن میں پہلے جیسی کلیارٹی نہیں ہوتی ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ جب 16-17 دن بعد دیپاولی کے موقع پر پٹاکھے چھوٹیں گے آتش باجی ہوگی بارود جلیں گے تب ہوا میں پردوشن کی ماترہ اس سے ڈیڑھ سے پونے دو گناہ تک بڑھ سکتی ہے اس وقت صاف کہا جا سکتا ہے کہ دلی سمیت دوسرے شہروں کی طرح سنگم نگری پریاغراج میں بھی ہوا میں پردوشن لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور اسے جو ویگیانک ہے جو جانکار ہیں وہ اس موگ ایفیکٹ کہہ رہے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں وقت کے ساتھ ساتھ ہوا میں پردوشن کی ماترہ لگاتار بڑھتی جائے گی یہ چار سو کا آکڑا پار کر سکتا ہے اور آنے والے دنوں کے لیے لوگوں کو ابھی سے تیاری کرنی ہوگی سجگ رہنا ہوگا اور کچھ اس طرح کے انتظام کرنے ہوں گے جس سے ہوا میں پردوشن کی ماترہ بہت زیادہ نہ بڑھنے پائے کیمرمن روحشری واسطوں کے ساتھ محمد مہین اے بی پی گنگا پریا گرائے اور بڑھتے پردوشن کے خلاف ان جی ٹی نے بھلے ہی سکتروں کا اکتیار کیا ہے لیکن سون بھدر میں پردوشن کے حالات خطرناک ہو رہے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے آج شیطری پردوشن ادھکاری نے پتھر کھنن شیطر ڈالا باری اور بلی مارکونڈی کھنن علاقے کے کرشر پلانٹ پر چھاپے ماری کی ان کرشر پلانٹ سے اڑ رہی دھول اور راک سے لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے تو آپ دیکھیں پینڈ کی جو پتیاں ہیں پوری طریقے سے ڈھک چکی ہیں اور لوگوں کی زندگی مشکل نہیں اور یہاں پر وقت ایک چھوٹے سے بریک